بسم اللہ الرحمن الرحیم آج علامہ صاحب کو یہاں پہ پیش کیا گیا تھا ہماری جوڈیشن میجسٹریٹ تھی خادون جویریہ صاحبہ ان کے پاس ہم دونوں جو فریق تھے وہ پیش ہوئے اور دونوں طرف سے دلائل سن کے جو ہماری موزد جوڈیشن میجسٹریٹ صاحبہ تھی انہوں نے علامہ صاحب کو چار تاریخ تک جو ہے وہ جوڈیشن ریمانڈ پہ جیل میں بھیج دی ہے انشاءاللہ اللہ چونکہ بکتر بند گاڑی میں لے کے آئے تھے وہ ہمارا پاور افٹرنی جو ہے وہ سائن نہیں ہوا وقالت نامہ جب سائن ہو جاتا ہے تو پھر ہم بیل یہاں پہ دائر کر سکتے تو ابھی ہم جیل سے جا کے ان کا وقالت نامہ جو ہے وہ سائن کروائیں گے باقی جہاں جو بات انہوں نے کی ہے جو دوسرے فرقے نے کی ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جو اسلام کی خدمت کرنے والا ایک بندہ سات گھنٹے مسلسل نامو سے رسالت پہ بول سکتا ہے وہ کس طرح توہین کر سکتا ہے عقیدہ توہید پہ جتنے کانفرنس انہوں نے کی ہے کوئی مائی کا لال دکھا دے آگے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے عقیدہ توہید پہ اتنی محنت کی ہو اور پھر اہل بیعت پہ جتنی کانفرنس بندے نے کر دی ہیں کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے ماں کو اپنی باپ کو گالی دے یہ سارے مفروضیں ہیں مفروضوں پہ انہوں نے جو فائیار بنائی ہے ہم نے یہی عدالت کو بتایا ہے کہ یہ سارے مفروضیں ہیں جس پہ عدالت نے ہمارا جو ہم موقف مانتے ہوئے ان کا موقف یہ تھا کہ یہ 295 سی جو ہے وہ لگنی چاہیے وہ توہین رسالت ہے جناب حافظ شبیر بٹی صاحب نے بڑی خوبصورت بیعت کی انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اہل بیعت کی توہین کریں جو اہل بیعت کی کانفرنس ہم کریں ہم ان کے خلاف ہم بولیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور الحمدللہ ہم نے جو ہماری ٹیم تھی دوستوں کی انہوں نے خوب اپنا کیس جو ہے وہ عدالت کے سامنے بیس کیا جو ہمارا موقف مانا عدالت نے الحمدللہ عدالت نے ہمارا موقف مانتے ہوئے ان کو جڈیشل بیجا ہے ورنہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ 295 سی جو ملونہ آسیا پہ لگائی گئی تھی وہ دفعات جو ہیں وہ اس پہ لگائی جائیں تو ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں اگر یہ دفعات ہوتی تو پھر پرچہی اس پہ درج ہوتا اب کیوں درج ہو اب کیوں اس میں ایڈ ہو کیوں اس کا ریمانٹ دیا جائے تو عدالت نے الحمدللہ ان کو جڈیشل بیج دیا ہے انشاءاللہ بیل بھی ہو جائے گی باقی آفظ شبی صاحبی آپ سے جو کوئی کرنا چاہتے ہیں ملہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل احترام دوست جناب خالد مغل صاحب نے جو عدالتی کاروائی ہوئی ہے اسے تمام احباب کو آگاہ کیا ہے ہمارا جو آج کوٹ میں موقف تھا یہ جو ایفی ایر ہوتی ہے اس کو فرس انفرمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے کہ الزام لگانے والے نے آپ کے خلاف کیا الزام لگایا ہے تو کوٹ میں ہم نے یہی بات کی ہے کہ ہم الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم اہل بیعت صحابہ نموس رسالت اور اللہ رب العزت کے واحدانیت پر کامل یقین رکھنے والے لوگ ہیں ہم توہین کسی کی کرنا تو دور کی بات ہے ہم توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمارے نزدیک جس کے اندر سوچ کی غلازت ہوگی وہ بھی توہین کا مرتقب ہوگا اور کوٹ میں ہم نے کہا کہ یہ خالصتاً ایک علمی بحث ہے اس کو علمی مدان میں حل کرنا چاہئے علماء کی مجلس میں حل کرنا چاہئے جس میں ایک ایسا متفقہ غیر جانب دارانہ بورڈ ہو جو اس بات کو علمی لحاظ سے اس بات کی تصدیق کرے آیا کہ یہ الفاظ جن کا الزام جلالی صاحب کی طرف ہے آیا ان سے کسی قسم کی کوئی گستاخی کا شبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں کہ انیشلی جو ایفی آر تھی وہ دو سو اٹھانوے پی پی سی کے تحت ہوئی جو کہ قابل زمانہ جرم تھا اور بعد میں اس میں دو سو پچانوے اے اور سیکشن تھرٹین اور سکسٹین ایم پیو جو ہے وہ بھی ایڈ کیا گیا اور یہاں پر ہم نے جو قوٹ کے سامنے بات رکھی کہ جو آئیو کہہ رہا ہے کہ مجھے فیزیک کا ریمانڈ دیا جائے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے ریکمبری کا کوئی مقصد نہیں ہے لہٰذا میری قوٹ نے جو استدار تھی میرے ساتھ خالد مول صاحب تھے اس کو ایکسپٹ فرماتے ہوئے اپنا جلالی صاحب کو جوڈیشہ ریمانڈ پر جو ایک پروسس افلاح ہے اس کے تحت ان کو جیل بے دیا تو ہم الحمدللہ سنی العقیدہ مسلمان ہیں صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم گستاخی کرنے والوں کے ساتھ قطر نہیں ہیں نہ ہم گستاخی کر سکتے ہیں نہ ہم نے گستاخی کی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انتشار اور فساد سے بچنے کی تفیقہ تافرمائے اور اللہ اہل علم کا جو اس وقت انتشار پہ پھیل چکا ہے جو تقسیم ہو چکے ہیں اہل علم کو بھی انتشار سے بچائے تاکہ یہ علمی لوگ ہماری علمی صد پرسیف فرماتے ہوئے قوم کی صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکیں وَمَعَلَيْنَاِلَّ